جی لیکچر نمبر ٹین پہ پہنچ گئے ہیں اور لیکچر نمبر ٹین ہے ہمارا ایسی ٹو وولیمز ایسی ٹو وولیمز کے بارے میں آج دیکھیں گے وولیمز کیسے اٹیش کرتے ہیں انکریز کرتے ہیں ڈیٹیش کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہے چوز اینلدہ ریجن انڈ چیک آئیدر یور ایسی ٹو انسانس ایسیسیبل اور نوٹ آپ نے ہم نے ایک ٹیسلنگ کرنی ہے میں ہر لیکچر میں آپ کروانا چار تھا لیکن بھول جاتا تھا تو میں نے کہا کہ آج یہیں پہ پوائنٹ لکھ دیتے ہیں کرنا یہ ہے ہم نے آپ کو پتا ہے کہ میں ایسی ٹو انسانس میں ہے وہ میں نے کہاں کریئٹ کیا ہوا ہے اپنے کون سے ریجن میں کیا ہوا ہے یو ایس ایس اوہائیو ریجن میں کیا ہوا ہے تو ہم ایسا کریں گے ایک اور ریجن سیلٹ کریں گے اور ایک اور ریجن چوز کرنے کے بعد ہم درہ جا کے دیکھیں گے کہ وہاں پہ ہمیں وہاں سے ہمارا جو اسی ٹو انسانس سے وہ ایکسیسیبل ہے یا نہیں ہے تو آبیسلی وہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ لوگ کو پتا ہونے چاہیے کہ وہ کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے یہ چیزیں سمجھا ہی ہیں وہ آئیویلیبیٹی زون اور ریجن کے اندر ہاو ٹو انکریز وولیم سائز وولیم سائز آپ کیسے انکریز کر سکتے ہیں وولیم سائز جو ہے وہ آپ انکریز کر سکتے ہیں آپ کی مچین آئیدر وہ رننگ سٹیٹ میں ہے یا وہ آف میں ٹھیک ہے وولیم سائز آپ انکریز کریں آپ کا وولیم سائز اس انسانس کے لئے انکریز ہو جائے گا آئیدر ایٹیس سی وولیم ڈی وولیم اور ای وولیم کوئی بھی وولیم میں آپ اس کے لئے کر سکتے ہیں اور وہ کیسے انکریز ہوگا وہ میں آپ کو تھوڑھوڑ دیر میں دکھاتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کے پاس Existing Icil instance Çل رہو اس کے ساتھ کئئی ایک ار kilometres والیم saves کرنے ہوجasters دی تیش کرنا چاہ رہے ہیں ایٹ א�یش کرنا چاہ رہے ہیں بلکل آپ کر سکتے ہیں اس کا بعد میں size کو بھی انکریز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر وہ ویول میری مازی نہیں رہی ہے آپ کو کامل رومبگ رہا تھا بلک مازی رنگ و upset بلکہ مس jus ری processes ، کیا رہا ہے وولیم کو ڈیٹیش کر سکتے ہیں وولیم ڈیٹیش کرنے کے بعد آپ اس وولیم کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ وولیم سائز پہ وہ انکریز کر دیا کسی ہرڈس کا تو وہ آپ ڈیگریز نہیں کر سکتے وہ اسی فارم میں رہے گا اور ایک یہ چیز اور اگر وہ انکریز کی ہے آپ نے تو اس کے بعد سکس آورز تک آپ دوبارہ انکریز نہیں کر سکتے ایک دفعہ اگر آپ نے وولیم سائز بھی انکریز کر دیا تو اس کے بعد آپ چھے گھنٹے تک وولیم سائز انکریز نہیں کر سکتے یہ چیز ہو گئی اور وولیم آپ ڈیگریز نہیں کر سکتے دوبارہ کیونکہ یہ میرے ساتھ ابھی ہوا ہے میں تھوڑی در پہلے وولیم اس کو سائز تھوڑی در کے لیے انکریز کیا تھا سوری تھوڑا سا انکریز کیا تھا تھلٹی جی بھی ہم نے آپ کو پھتا ہے میں نے لازلے میں سائن کیا تھا تو میں نے اسے ٹھرٹی ٹو جی بھی کر دیا تھا میں نے انکریز کیا اور جب میں اسے واپس ڈیکریز کیا وہ ڈیکریز بھی نہیں ہوتا ڈیکریز تو ہوتا ہی نہیں ہے اور جب میں دوبارہ انکریز کرنا چاہ رہا تھا تو وہ مجھے انکریز نہیں کرنے دے رہا تھا وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سکس آرز کے لیے ویٹ کریں ٹھیک ہے یہ ہماری لیمٹ ہوتی ہے ایک اور چیز ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے مجھے لکھ دینا چاہیے تھا تو چلے میں نے بتا دی ابھی ایسی ٹو والیم آپ کا جو والیم اسی آپ کے اویلیبیلٹی زون میں ہونا چاہیے جس زون میں آپ کا ایسی ٹو انسٹانس پڑا ہوا ہے اگر ایسی ٹو انسٹانس اویلیبیلٹی زون بھی میں پڑا ہوا ہے اور والیم آپ نے اے میں کریٹ کر دیا تو آپ اس والیم کو اٹیچ نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو ٹیسٹنگ کروا دیتا ہوں تو چلتے ہیں اپنی لیب کی طرف اور یہ دیکھ سکتے ہیں جی میں نے لاغن کر لیا یہ میرا یوزر نیم اوہیو ریجن بیٹھا ہوں اور یہ میرا انسٹانس ایک چل رہا ہے میں ایسی ٹو ریجن جو ہے وہ چینج کرتا ہوں نورت ورجینیا میں جاتا ہوں اور نورت ورجینیا میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا کہ یہاں پہ ہمیں انسٹانس شو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ٹھیک ہے وولیمز پہ کلک کرتے ہیں کہ یہاں پہ وولیمز ہمیں شو ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے تو واپس چلتے ہیں ہم اپنے اسی ریجن میں تو یہ آپ لوگوں نے make sure کرنا ہے ہو سکتا ہے آپ لوگ ٹیسلنگ کر رہے ہیں آپ لوگ نے ورجینیا میں اپنا سارا سسکم کیا ہو تھوڑی در بعد آپ نے اس کو چینج کیا ہو کل آپ آئیں اس کو لاغن کریں وہ آپ کو آئیو ریجن میں لے جائے آپ کے میرے سارے اسیٹو انسٹانس ہی ڈیلیٹ ہو گئے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ میں نے کون سے ریجن میں اپنے ریسورسز کو پلیس کیا تھا کہاں پہ کام کیا تھا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے لاغن بھی کر لی اپنی مشین میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت وولیم سائز کتنا ہے میرا تھرٹی ٹو جی بی ہے ٹھیک ہے تو ہم ایک کام کرتے ہیں ہم وولیم سائز کیا کرتے ہیں وولیم پہ جاتے ہیں یہ وولیم میں نے کرک کر لیا اور وولیم پہ جا کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری انفارمیشن ویب سرور کے ساتھ اٹیچ ہے وولیم آئی ڈی ویب سرور نیم اس کو دیا ہوئے میں نے ویب سرور بیسکلی ویب سرور ہارڈس دینا چاہیے تھا کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں سائز ٹھٹی ٹو جی بی ہے جی پی ٹو وولیم ہے ٹھیک ہے اگر دیٹیل سے دیکھا ہوئے ان چیزوں کو سنیپ شارٹ کمنگ لیکچر میں دیکھیں گے یہ دیکھیں اویلیبیلٹی زون جو ہے وہ کس میں پڑھا ہوا ہے ٹو بی تو میرا ایسی ٹو انسانس وہ بھی کس میں پڑھا ہوا ہے اویلیبیلٹی زون یو ایسی ٹو بی میں ہی پڑھا ہوا ہے اگر یہ دونوں ڈیفرنٹ میں ہوں گے تو ہم اس کو اٹیچ نہیں کر سکیں گے میں اس کی بھی آپ کو ٹیسلنگ کروا دیتا ہوں ابھی سٹیڈ جو ہے وہ ان یوز میں ہے یہ وولیم اٹیچمنٹ انفارمیشن کیا ہے کس کے ساتھ یہ اٹیچ ہے آئی زیرو فائف ای تھری اس ویب سرور کے ساتھ اٹیچ ہے تو ہم جا کے ویلیفائی بھی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ویب سرور انسٹانس آئی ڈی کونسی ہے آئی زیرو فائف ای تھے اس انسٹانس آئی ڈی کے ساتھ یہ کیا ہے اٹیچ ہوا ہوا ہے تو ہم ابھی کیا کرتے ہیں ایک وولیم کریئٹ کرتے ہیں وولیم بلکہ پہلے میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں وولیم پہ یہاں پہ آپ کلک کریں وولیم وولیم میں آگے اگر اسی کو میں موڈی فائی کرنا چاہ رہا ہوں بلکل آپ موڈی فائی کر سکتے ہیں لیکن میں بھی نہیں کر سکوں گا وہ کیوں نہیں کر سکوں گا میں آپ کو بتاتا ہوں ویب سرور اس سے چوز کریں یہاں سے یہ چوز کیا ایکشن موڈی فائی وولیم موڈی فائی وولیم پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں وولیم آئی ڈی آپ کو بتا رہا ہے وولیم ٹائپ کون سے یہ جی پی ٹو جی پی ٹو ہے ٹھیک ہے آپ اس کو وولیم ٹائپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جی پی ٹو سے آئی اوان میں جا رہے ہیں آئی اوان سے جی پی ٹو میں آپ کر سکتے ہیں میں جی پی ٹو سے یہ دیکھیں سائز ابھی کتنا ہے ٹھلٹی ٹو جی بی منیم کتنا ہونا چاہیے وہ آپ کو بتا رہا ہے وان جی بی ہونا چاہیے میں اس کو کہتا ہوں جی آپ ٹھلٹی ٹو جی بی کر لو لیکن یہ مجھے نہیں کرنے دے گا کیوں نہیں کرنے دے گا کیونکہ میں ابھی اوری تھوڑی در پہلے ہی میں نے وہ ایک موڈیفکیشن کی تھی ٹھلٹی سے ٹھلٹی ٹو جی بی کی تھی اچھا تو وہ مجھے کرنے نہیں دے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کہتا ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا پر فارمس پر ٹھیک ہے you may need to extend the file system on the volume volume کے اوپر جاگے file system کو اپنے extend کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی دیر میں تو یہ دیکھیں you have reached the maximum modification rate per volume limit ایک volume کے اوپر ایک دفعہ جو ہے وہ within six hours ایک دفعہ increase کر سکتے ہیں موڈی فائے تو میں نے اسے موڈی فائے آرڈے کیا ابھی تھوڑی در پہلے میں نے کیا تھا تو ابھی میں کر نہیں سکتا تو میں کیا کرتا ہوں ایک نیو volume create کروں گا اس کو attach کروں گا ہم اس کو پھر جو ہے ہم modify کریں گے اس کا size ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کے اوپر testing کرتے ہیں تو ہم ایک new volume create کرتے ہیں جی آپ کو سارے size minimum بتا رہا ہے minimum کتنا size ہو سکتا ہے اس کا میں کہتا ہوں cold ڈی کر دو cold ڈی کا minimum size 500 ڈی بھی ہے میں کہتا ہوں through put through and put 500 ڈی بھی اٹیش کر لیتے ہیں 5 gb کی volume create کر لیتے ہیں جس availability zone میں کرنا USE 2 A میں کرنا USE 2 B میں کرنا میں کہتا ہوں 2 B میں کرنا 2 A میں کرتے ہوں اس کی بھی ایک اور testing آپ کو کروا دیتے ہیں USE 2 A میں ہمارا instance 2 B میں پڑھا ہو ہے یہ آپ لوگ کو ہم create volume کر دیتے ہیں اور یہ ہم نے کس میں کیا ہے یہ دیکھیں یہ volume create ہو رہے ہے اور web server volume ID یہ 5 gb کا ہے standard ہے magnetic standard ہے اور snap shot وغیرہ بھی نہیں ہے وہ بعد میں دیکھیں گے availability zone لے دیکھیں آپ کو بتا رہا ہے کس میں 2 A میں کر رہے اور یہ create کر رہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہ 2 A میں ایک اور volume بناتے ہیں اور 2 B میں بناتے ہیں جس میں مارا instance پڑھا ہو ہے دو different جو بنا رہے ہیں میں بنا لیتے جی مگنیٹک میں کہتا ہوں 5 جی بنا لو اس کو 10 جی بنا لیتے ہیں اور US 2 B میں بنانا ہے آئی availability zone کس میں یہ volume آپ create کریں 2 B میں اور encryption وغیرہ ہم نہیں کرنا چاہرے add tags add کر لیتے ہیں and this create volume یہ volume بھی create ہو گیا اچھا یہ دیکھیں یہ پہلے ہم نے تھوڑے در پہلے کیا تھا 5 GB اور 5 GB میں اس کو select کریں تو یہ آپ کے آمد ورد آمد جو سکتے ہیں وہاں جا کر آمد encrypted نہیں ہے سب کچھ ہو کر ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اچھا ویریفائی کرنا چاہ رہا ہے کس انسٹانس کے ساتھ ہے یہ دیکھیں انسٹانس ID I05E3 اس والے انسٹانس کے ساتھ وہ ویلیم اٹیج ہوا ہوا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہ 5 جب ہمارا انسٹانس کس میں پڑا ہوا ہے US East 2B میں پڑا ہوا ہے انسٹانس اب یہ ویلیم جو ہے 2A میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کیا ہم اس کو اٹیج کر سکتے ہیں ایک دوسرے والیویلیٹی زون میں ہمارا وولیم پڑھا ہوا ہے 2A میں کیا ہم اس کو اٹیش کر سکتے ہیں جی ایکشن پہ کلک کریں اور اٹیش کریں اس کو اٹیش وولیم اٹیش کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں سرچ کریں وہ کہتا ہے کہ نو میچنگ رننگ اور سٹاپ انسانسز ور فاؤنڈ آپ کا یہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ یو ایس ایسٹ 2A میں آپ کا کوئی ایسٹ 2 انسٹانس نہیں پڑھا ہوا تو اس کو ہم کینسل کر دیتے ہیں جس ٹھیک ہے اس کو ہم نہیں کر سکتے اب ہم اس کو چوز کرتے ہیں اس والے کو چوز کرتے ہیں 10GB اور یہ کس میں پڑھا ہوا ہے ہمارا US East 2B میں پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہم اس کو اٹیش کر سکتے ہیں اپنے وولیم کے ساتھ تو اٹیش وولیم پہ کلک کرتے ہیں جی اور اس کو کلک کرتے ہیں یہ یہ دیکھیں جی یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے ایک ویب سرور پڑھا ہوا ہے ویب سرور رننگ چل رہا ہے یہاں پہ جتنے بھی چل رہے ہوں گے وہ سارے یہاں پہ آپ کو شو ہو جائیں گے اس آویلیبیلٹی زون کے اندر ٹو بی میں وہ جتنے بھی ہوں گے تین چار پانچ ٹھیک ہے ابھی ایک ہی چل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے رننگ ہے اگر یہ آف موڈ میں ہوتا پھر بھی اس نے آپ کو شو کر دینا تھا تو میں کہتا ہوں ہاں جی آئی زیلو فائف ای تھری اسی کے ساتھ اٹیش کر دو نیم آپ دینا چاہ رہے ہیں کچھ بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں ایکس وی ڈی ایف وی ڈی ایف سے لے کر ایکس وی ڈی پی تک اس کو ہم اٹیش کر دیتے ہیں اور یہ بھی اٹیش کر رہا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم لے گا اور یہاں پہ آگے سٹیٹس میں آپ کو شو بھی کر رہا ہوگا یہ دیکھیں ان یوز ہو گیا یہ ان یوز ہے اور یہ اویلیبل ہے تو یہ ابھی ہم اس کو کہیں بھی ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ایک سیکنڈ یہ کلیٹ ہو لے پھر میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو ٹیشمنٹ انفرمیشن بھی آگئی ہے یہ جو ٹین جی بھی والا ہے ٹو بھی اویلیبلیٹی زون میں ایسی ٹو بھی ہمارے ٹو بھی ایسی ٹو ہے وہ بھی اسی زون میں تو اس نے یہ شو کر دیا اچھا یہ فائف جی بھی والا جو ہے میں اس کو کیا کر دیتا ہوں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ایکشن پہ کلک کریں گے اور سیمپل یہاں سے آپ ڈیلیٹ اگر کوئی اور والیوم ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ والا ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس کو آپ کو کیا کرنا پڑے گا ڈی ٹیش کرنا پڑے گا ڈی ٹیش کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہ فائف جی بھی کسی کے ساتھ ٹیش نہیں ہے تو اس کو میں سیمپلی ڈیلیٹ کر سکتا ہوں ہیزلی یہ دیکھیں جی ڈیلیٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اینڈ اچھا یہ ہم نے ٹیش کر لیا ہم واپس اپنے ایسی ٹو انسٹانس میں جاتے ہیں یہ میں نے لاغ ان کر لیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک آپ کو وہ شو نہیں ہو رہا ٹین جی بی کا نہیں ہو رہا نا تو کیا کرتے ہیں جی ڈس پی سی مینج یہاں پہ کلک کریں یا پھر آپ سرور منیجر ڈیریکٹلی اوپن کر سکتے ہیں سرور منیجر اوپن کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے فائل سرور پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں فائل ان سٹوریج سرور یہاں پہ آپ ڈسک پہ کلک کریں گے ڈسک پہ کلک کرنے کے بعد ایک سیکنڈ لیے یہ دیکھیں ڈسک پہ کلک کیا اور یہ میرے پاس آرڈی ہے تھرٹی ٹو جی بی اور یہ نیچے آپ چیک کر سکتے ہیں آن لائن ٹین جی بی ٹھیک ہے یہ ابھی میں نے اٹیج کی ہے واپس اس کو ہم کیا کرتے ہیں ٹیک آن لائن آن لائن ہم نے کر لیا اس کو اور یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں اس کو نیو والیم کریٹ کرتے ہیں جی نیو والیم پہ کریں گے نیکسٹ کریں گے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور نیکسٹ آکے کر دیں سائز جتنا رکھنا چاہ رہے ہیں ٹین جی بی میں سے کم کرنا چاہ رہے ہیں کم کر سکتے ہیں زیادہ تو اب اس لئے کر نہیں سکتے ڈیوڈرائی نام رکھنا ہے فائل سسٹم جو بھی رکھنا ہے آپ نے وہ آپ کر سکتے ہیں ہم اس کو نیو والیم کوئی اور نام دینا چاہ رہے ہیں نام دے دیں جی ڈیو آئی ٹی اے والیم اور اس کو create کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں within couple of seconds آپ کو یہ کیا ہو جائے گا ایکسس ہو جائے گا ابھی اور یہ ہو گیا اب واپس ہم جاتے ہیں اپنے اس میں سیوڈرائی میں جاتے ہیں یہ دیکھیں جی ٹھیک ہو گیا اور اس کو ہم نے کیا کر لیا ہے ایک نیو والیم اٹیچ کر لیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس والیم کا سائز انکریز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے واپس اپنے ایمازون کنسول پہ جائیں گے ساری سیٹنگز وہیں سے ہوں گی میں دوبارہ اس کو سیلٹ کر لیتا ہوں 10GB والے کو ایکشن پہ کلک کروں گا اور موڈیفائی اچھا ہم اس کو موڈیفائی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے جی اچھا وہ میرا ہے مگنیٹک ہے اس وجہ سے ہم اس کو موڈیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں اچھا جی اس کو ہم موڈیفائی نہیں کر سکتے ہم مگنیٹک کو تو آپ اگر آپ نے جی پی ٹو بنایا ہے جی پی ٹو کو ہم ایزی کر سکتے ہیں ایکشلی میں یہ ٹیسنگ ایکشلی کر چکا ہوں اورڑی تھوڑ در پہلے میں نے 2GB کی تھی اب وہ مجھے 6GB کرنے نہیں دے رہا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے سمپل آپ اس کو کلک کریں گے ایکشن پہ کلک کریں گے موڈیفائی کریں گے یہاں پہ آپ کیا کر دیں گے 32 ہے 32 کے بعد انکریز کرنا چاہ رہے ہیں انکریز پہ یہاں پہ کلک کریں 35 کریں جتنا بھی کرنا اس کے بعد موڈیفائی پہ کلک کریں وہ کیا ہو جائے گا موڈیفائی ہو جائے گا موڈیفائی کرنے کے بعد آپ دوبارہ EC2 instance میں جائیں گے یہاں پر دوبارہ آپ یہ اس location پہ آئیں گے فائل سرور میں آئیں گے اور یہاں پر آ کر آپ والیمز پر کلک کریں گے اور والیمز پر سوری ڈسک پر کلک کریں گے اور سکرار ڈاؤن کریں اسے یہ آپ کے پاس دونوں ڈسک یہاں شو ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے جی ٹینسل ہو جاؤ بھئیہ اچھا جی یہ کلک ہو رہی ہوں گی یہاں پر رائٹ کلک کریں گے اور ایکسٹینڈ والیم پر کلک کریں گے سمپل آپ نے وہاں پہ جتنا انکلز کی ہوگا وہ یہاں انٹر کر دیں گے اکے کریں گے اور وہ اکے ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی اتنی لمبی چوڑڑ لاکٹ سائنس نہیں ہے کوئی پرابلم ہو تو آپ ضرور پوچھئے گا تو آل کی لیکچر میں ہم نے دیکھ لیا جی والیم اٹیچ پر کس طرح کرتے ہیں اچھا ابھی ڈی ٹیٹیچ بھی ہم نے کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا اب ہم نے ڈی ٹیٹیچ کرنا ہے تو کیسے کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے ابھی تک شو ہو رہا ہے ڈی ٹی وولیم ٹین جی بی کا شو ہو رہا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں پہلے دوبارہ اپنے سرور منیجر کو اپن کرتے ہیں ڈیریکٹ آپ ڈی اٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں ڈیریکٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کا اس میں سے ڈیٹا آپ میک شور کر لیں کہ آپ نے سیو کر لی ہے اور وولیم یو اٹی اے وولیم اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں جی ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈیلیٹ کر دیں یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے بھی ڈیلیٹ ہو گیا اب آپ اس کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے ہم جو ہے اس کو ابھی بھی یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹیچ ہے یا نہیں یہ کہہ رہا ہے ابھی بھی اٹیچ ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں اس کو چوز کریں یہاں سے ڈیٹیچ کریں یہ ہم اس کو ڈیٹیچ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سامنے ریل käytٹس کیا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اتنا ذرا ٹائم نہیں لیتا آئچھاا ہے ہم ہو گئے آپا بعد الیوزر جانب کی ساتھڑیں تیجب لیویٹی چاہتے ہیں بلکل ڈیلیٹ کر لیں یہ سیلٹ کیا سیلٹ کرنے کے بعد ایکشن میں گئے اور ڈیلیٹ والیم ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں سٹیٹ ڈیلیٹنگ تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور یہ والیم آپ کا یہاں سے بھی کیا ہو جائے گا ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو آج کے لیے اتنے ہی رکھتے ہیں جی ای بی ایسے رکھتے ہیں جی نیکس لیکچر میں دیکھتا ہوں شاید سنیپ شوٹ یا لینکس کے بارے میں دیکھتا ہوں ڈیسائٹ کرتے ہیں کس کے بارے میں ریکارڈ کروں گا تو خوش رہیں جی دعوں میں ضرور یاد رکھا کریں اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ